یہ کیا کرتے ہو چاچو جان کہ میں ہوں آپ کی بیٹی سمان عاصفہ چیخ رہی تھی یہ کیا کرتے ہو چاچو جان کہ میں ہوں آپ کی بیٹی سمان عاصفہ چیخ رہی تھی عاصفہ چیخ رہی تھی نہ کیجے مندر کا اپمان نہ کیجے مندر کا اپمان نہیں بخشے گا تمہیں بھگوان عاصفہ چیخ رہی تھی عاصفہ چیخ رہی تھی ننہی سکلی ہوں چاچو میں کیا میری خطا ہے بولو نا کیا آپ کی بیٹی نہیں لگتی مجھ کو ذرا غور سے دیکھو نا میرے ابو ہوں گے حیران میرے ابو ہوں گے حیران پریشان ہوگی امی جان عاصفہ چیخ رہی تھی عاصفہ چیخ رہی تھی یہ کیا کرتے ہو چاچو جان کہ میں ہوں آپ کی بیٹی سمان عاصفہ چیخ رہی تھی عاصفہ چیخ رہی تھی اور ان درندوں کو آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ دعا کریں میں بھی دعا کروں گا اللہ سے کہ ان درندوں کو فانسی ہونی چاہیے فانسی سے بھی زیادہ سخت اگر کوئی سزا ہو تو ان درندوں کو ملنی چاہیے یہ بند پہنچاتا ہوں آپ تک بطور خاص سنیں بند آنکھیں کر لی درندوں نے مہڑھا کے لیا حیوانوں نے بند آنکھیں کر لی درندوں نے مہڑھا کے لیا حیوانوں نے کرنے لگا شیطان آہو بکا کرنے لگا شیطان آہو بکا وہ کام کیا انسانوں نے کہ ہو گئے آدمی خونہ شام کہ ہو گئے آدمی خونہ شام بھیڑیے تو ہے یوں ہی بدنام آصفہ چیخ رہی تھی میرے بہت سارے دوست لائب آیا تو جڑ گئے عادل آزمی بھائی میرے محمد ساجد بھائی محمد چاند شیخ اور بشیر تیسوی صاحب اور محمد ارمان قریشی میراج انساری صاحب ان تمام اپنے دوستوں کا شکریہ اور محمد فیصل بھائی محمد احسان ندوی صاحب تمام ماشاءاللہ جڑ گئے ہمارے بھائی میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اب ایک اور بند ان تک پہنچاتا ہوں جو اتنا گھنونہ کام کیے ایسے بیان کروں میں اپنے درد کو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بس اللہ انہیں نیست و نابوت کر دے پیش کرتا ہوں یہ بھی بہت خوبصورت بند اپنی پیاری سی معصوم سی بہن کے حوالے سے پڑھتا ہوں سمات فرمائیں کہ اس کا بھی خون کیا سیاست کے گندے نالے میں بہ جائے گا سوال پوچھتا ہوں ہمیشہ اس طرح کے واردات اس طرح کے بیان اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں لیکن کیا اسی طرح اس کو بھی نظر انداز کر دیا جائے گا بڑے بڑے نیتاؤں سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس کا بھی خون کیا سیاست کے گندے نالے میں بہ جائے گا اب تک تو ہم نے سہا ہے بہت اب تک تو ہم نے سہا ہے بہت لیکن نہ سہا اب جائے گا جنہوں نے کھیلا گھنوں نہ کھیل جنہوں نے کھیلا گھنوں نہ کھیل انہیں تم بھیجنا بھائیوں جیل آصفہ چیخ رہی تھی آصفہ چیخ رہی تھی آصفہ چیخ رہی تھی آصفہ چیخ رہی تھی